سٹوڈنٹس اس کوسٹن میں ہمیں ڈریکٹ کومن ٹینجنٹس معلوم کرنا ہے ڈو ان ایکول سرکلز کے جس طرح کہ یہ دو ان ایکول سرکلز ہیں وید ریڈیز آر اینڈ آر پرائیم اینڈ سٹیٹ ہماری کچھ اس قسم کی آئے گی چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دو ان ایکول سرکلز ڈرو کر لیں گے ایک کا ریڈیز آر دوسرے کا آر پرائیم اس کے بعد ان کے سینٹرز کو ملا لیں گے اب اس لائن کا سینٹر پوائنٹ معلوم کرنا ہے اس کا پروسیجر یہ ہے کہ پہلے آر پرائیم کی اوپر کمپس رکھیں اوپر اور نیچے ایک ایک آرک لگا لیں پھر دوسرے سرکل کی اوپر کمپس کو رکھیں اوپر اور نیچے ایک ایک آرک لگا لیں جہاں یہ دونوں آرکس مل رہی ہیں ان پوائنٹس کو جائن کر لیں تو یہ ہمارے پاس اس سینٹر لائن کا جو ہے مٹ پوائنٹ مل جائے گا ہے اب ہم نے کمپس کو اس طرح اوپن کرنی ہے کہ اس کا سینٹر پوائنٹ ایم پہ ہو اور آر پرائیم جی طرح ہم لوگ بنے اس کا ریڈیس اوپن کیا ہو کسی بھی ایک سرکل کا ہے آر پرائیم والے سرکل کا لے لیں آر والے اور کمپس کو یوں رکھ کے سرکل ڈراؤ کر لیں گے یہ میں سرکل ڈراؤٹڈ سے ڈراؤ کر لوں کیونکہ یہ ہمارا انوانٹڈ سرکل ہے بلتی سے ہم اس کی اوپر ٹینڈ نہ بنا لیں اب ہم نے ایک اور انوانٹڈ سرکل بنانا ہے آر مائنس آر پرائیم کا تو وہ کس طرح بنائیں گے سب سے پہلے ہم لوگ آر پرائیم کو اس طرح کمپس سے مہیر کر لیں گے اور دوسرے سرکل میں باہر کی طرف سے کمپس کو رکھ کے یوں ایک آرک لگا لیں گے تو جو ریمیننگ پورشن بچا ہے وہ بن جائے گا آر مائنس آر پرائیم اتنی کمپس کھول کے ہم لوگ ایک دوسرا انوانٹڈ سرکل ڈرو کر لیں گے ڈاٹڈ سے اب یہ دو انوانٹڈ سرکل جہاں ہم پر ٹچ کر رہے ہیں میٹ کر رہے ہیں ان کو سینٹر پوائنٹ سے ملا کے آگے لائن ایکسٹینڈ کر لیں گے یہ دو ہمارے انوانٹڈ سرکل کا میٹنگ پوائنٹ ہے بی اینڈ کیوں باری باری سینٹر پوائنٹ سے ملایا تو یہ ہمارے مائن سرکل کو جا کے ٹچ کر رہا ہے پوائنٹ اے پہ اور نیچے کی طرف دیکھیں تو یہ جاتا ہوا بی پوائنٹ کو ٹچ کر رہے ہیں ہمارے مائن سرکل پہ اب ہم لوگوں نے رائٹ سائٹ پہ پیرلل ڈرو کرنے ہیں ان کے ایک پیرلل یہ بنے گا دوسرا پیرلل یہ بنے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو پیرلل ہیں اور یہ دو پیرلل ہیں لیکن یہ ہوگا کیسے اس کے لئے میں آپ کو تین دیفرنٹ طریقے بتاتا ہوں جو آپ کو پسند ہو اور ایسی لگے آپ اس کو اپنا سکتے ہیں سب سے پہلا میتھر سیٹ سکوئر انٹ رولر کی مدد سے ہے دوسرا میتھر پروٹیکٹر کی مدد سے ہے اور تیسرا میتھر کمپس کی مدد سے ہے پہلا میتھر سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ اس طرح سے ایک سیٹ سکوئر کو پیرلل لگ دیں گے اپنی اس لائن کے جس کا ہم لوگ نے پیرلل درو کرنا ہے اور نیچے یوں رولر کو رکھ دیں گے سٹریٹ اب ہم لوگ اپنے سیٹ سکوئر کو سلائٹ کر کے لئے کر جائیں گے دوسرا سلکر کے سنٹر پوائنٹ تک اور یوں پیرلل پیرلل درو ہو گیا ہمارا اے پرائنٹ تک بلکل اسی طریقے سے ہم لوگوں نے نشلی لائن کے لئے بھی کرنا ہے اور ہم لوگ پہلے سیٹ سکوئر کو اڈٹا رکھتے ہیں یوں میں ایک سائیڈ اس کی پیرلل لگ دیتے ہیں اپنی ریکوائیٹ لائن کے جس کا ہم نے پیرلل لانا ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ رولر رکھتے تھے ہیں اور یوں سلائٹ کر کے لئے آتے ہیں اب یہاں سے سنٹر پوائنٹ سے آپ نے ایک اور لائن درو کر لی بی پرائنٹ تک تو اب آپ کے پاس چار پوائنٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں اے بی اپرائن بی پرائنٹ یہ ہمارے چار ٹینجن پوائنٹس ہیں اور ہم لوگ انہیں ان کو ملا لینا ہے یوں تو ایک لائن ٹینجن بن گیا یہ دوسری لائن ٹینجن بن گیا دوسرے میتھڑ کی طرف آتے ہیں جو کہ میتھڑ ہے پروٹیکٹر کے استعمال سے پروٹیکٹر کو سنٹر پوائنٹ پہ لگتے ہیں اور پوائنٹ ا کے اوپر جو اینگل بن رہا ہے وہ میر کر لیتے ہیں تھوڑا دون کر لیتے ہیں تاکہ ایک زیٹل نظر آجائے اب آپ دیکھیں یہ تک کہ ایمین ٹینجن سے تھوڑا سا کم اینگل ہے ہم لوگ بالکل اتنا ہی اینگل رائنٹ شائد والے سرکل کے اوپر درو کرتے ہیں یہاں لوگ ڈوٹ لگا لیتے ہیں پروٹیکٹر کو اٹا کے اس پوائنٹ سے ادھر تک لائنٹ درو کر لیتے ہیں جہاں بھی ہمارے مین سرکل کو ٹچ کر رہی ہے وہ ہمارا اے پرائن پوائنٹ ہوگا پیرلل لائنٹ پہلی بن چکی ہے اب نیچے کی طرف بلکل اسی طرح پروٹیکٹر رکھیں گے اب اتنا ہی اینگل کے اوپر پوائنٹ لگائیں گے اور لائنٹ درو کر لیں گے جہاں یہ لائنٹ ہمارے سرکل تک جاری ہے وہ ہمارا مین پرائنٹ لائنٹ ہو جائے گی اور بی پرائن پوائنٹ مل جائے گا اب باری باری ان چاروں پوائنٹ کو ہم ملا لیں گے اور یہ ہمارے پاس میتھڈ ٹو کے مدد سے ٹریکٹ کومنٹ اینجنٹ آگے ٹوان ایکول سرکل کے تیسرا میتھڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس پوائنٹ پی کی مدد سے جہاں پہ دو سرکل آپس میں میٹ کر رہے ہیں دوسرے سرکل کے سنٹر پوائنٹ تک ہم لوگ کمپس اوپن کریں گے اور اس کو چھوڑا اوپر لے جائیں گے اور پوائنٹ اے سے جو ہمارے مین سرکل کا ریکوائیڈ ٹینجن پوائنٹ ہے اس سے دوسرے سرکل کے اوپر ایک آرک لگا لیں گے بلکل اسی طریقے سے ہم لوگ نیچے پوائنٹ کیو جو کہ نیچے لیفٹ سائٹ پہ ہے وہاں سے رائٹ والے سرکل کے سنٹر پوائنٹ تک کمپس اوپن کریں گے اور اس کو نیچے لے جائیں گے اور وہاں پہ ایک لارک لگا لیں گے یہ ہمارے پاس رائٹ سرکل کے اندر بھی دو ٹینجن پوائنٹس آگئے اب ہم لوگ اوپر والے ٹینجن پوائنٹس کو آپس میں ملا لیں گے اور نیچے والے ٹینجن پوائنٹس کو آپس میں ملا لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹیچر اس طرح کی کوئی ویڈیوز بناتے رہے ہیں تو نیچے کمنٹس میں ضرور لکھے گا آپ کو یہ ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں اور مزید کس ٹوپیس پر آپ جاتے ہیں کہ آپ کو ویڈیوز بنا کر دیجئے